نسکار بول کے لئے بازات ہیں تیرے میں آبھسار شرما اتر پردیش میں دو چرنوں کے مددان کا وقت آ گیا ہے پہلے دو چرنوں کا اور میں ان پہلے دو چرنوں کے مددان کو اس لیے آپس میں جوڑ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر پشمی اتر پردیش کی سو سے زیادہ سیٹوں پر مددان ہونا ہے اور اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی پر زبردست دباب ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک عرصے سے پشمی اتر پردیش میں ماہول کو جھولنت کرنے کی کوشش کر رہی ہے ماہول کو اور بھی زیادہ اگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر اب تک وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے اور وہ کسی بھی کیمت پر ایک اچھی شروعات چاہتی ہے تاکہ اتر پردیش میں وہ دوبارہ سبتہ میں آ سکے اور اس کے لیے آپ کو دو گھٹناوں پر گوھر کرنا پڑے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا بھارتی جنتہ پارٹی کس قدر desperation میں ہے کس باکلا ہٹ میں ہے سب سے پہلے دینک بھاسکر کا استing operation بی ایس پی کے ایک نیتا شمشدین رائن پر دینک بھاسکر ایک استing operation کرتا ہے یہ کم سے کم دینک بھاسکر میں یہ استing operation دکھایا جاتا ہے جس میں گوپال داس نام کا ایک پترکار ملتا ہے شمشدین رائن سے اور اس ملاقات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرینز پر چل رہی ہے جو ہے پیشکش کیا کی جاتی ہے یہ آپ کے candidate جیت نہیں پائیں گے یہاں کھرچے کریں گے پٹے حال ٹھیک ہے نوچن آپ ہی کر رہے گا ٹھیکٹ ہم اپنا آدمی دیں گے ان کو آپ کو دلانے میریموم کے پچاس سیٹ کی جربت ہے اس operation میں پچاس سیٹوں کا سودا ہوتا ہے تین سو کروڑ روپے میں یعنی کی پچاس سیٹیں اور اس کے بدلے میں بی ایس پی کو دی جائے گی تین سو کروڑ روپے گوپال داس نام کا یہ پترکار خود کو رسس اور بی جے پی کا ایجنٹ بتاتا ہے اور شمشدین رائن سے ملتا ہے یہ بتلاتا ہے کہ اگر یہ پچاس سیٹوں پر آپ ہمارے حساب سے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کروگے تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو تین سو کروڑ روپے دیں گے کون ہے شمشدین رائن شمشدین رائن پشمی اتر پدیش کا بی ایس پی کا ایک پربہ وشالی نیتہ ہے یعنی کی اگر ہم پارٹی کی بات کریں تو ایک زمانے میں جو دب دبا نصیب الدین صدیقی کا ہوا کرتا تھا وہ اب شمشدین رائن کا ہے یعنی کی پارٹی میں سب سے اوپر مائیوٹی اس کے بعد ستیش چندرمشر اور شمشدین رائن اور اس پوری باتشیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے حساب سے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کرو اور ہم آپ کو پیسے دیں گے ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یہ سٹنگ آپریشن بی جے پی نے تھوڑنا کروایا ہے یہ تو ایک پترکار نہیں کروایا ہے بلکل آپ نے صحیح بات کہی دوستوں یہ سٹنگ آپریشن جو دینک بھاسکر نے دکھایا ہے جس کی ہم سوطنتر طور پر ذمہ داری نہیں لے سکتے یہ آپریشن بی جے پی نے نہیں کروایا ہے مگر اب میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہتا ہوں اس خبر کی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیراثو سے کوشامبی کے سیراثو سے کیشا پرساد مورے چناف لڑ رہے ہیں اس وقت بی ایس پی کے کینڈیڈٹ ہیں منصب علی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مگر کچھ دنوں پہلے یہ سیٹ دی گئی تھی ایک براہمن نیتا کو اور رہسمہ طریقے سے بی ایس پی نے اس براہمن نیتا کے بدلے ایک مسلم کو وہاں کھڑا کر دیا یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا اس کا مقصد سیراثو میں مسلم ووٹس کو بانٹنے کا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایشا پرساد موریا اس وقت بہت زبردست مشکل میں ہیں ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ بی ایس پی نے یہ جو قدم ہے وہ کسی دباو کے چلتے اٹھایا کیا بی جے پی کے ساتھ پردے کی پیچھے کسی قسم کی ڈیل چل رہی ہے کچھ ساتھ گانٹ چل رہی ہے ہمارے پاس ایسا کوئی پرمان نہیں ہے سب سے پہلے کینڈیڈٹ کو امیدوار کو اس طرح سے بدل دینا سیراثو میں دوسری بات آپ نے ایک چیز پر گوھر کیا ہوگا کہ بی ایس پی سپریموں مائیوطی پوری طرح سے خاموش ہیں وہ کچھ نہیں بول رہی ہیں اور ایک ایسا چناو جو ان کے راجنیتک وجود کے لیے بہت مہتپور مانا جائے گا ایسے چناووں میں اس طرح سے خاموش رہنا کیا بتلاتا ہے اور پشمی اتر پدیش کے اگر ہم بات کریں تو سام دام دنڈ بھیج سے بھارتی جنتہ پارٹی بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے مثلا آپ کے سکرینز پر جہن چودری کیا آپ جانتے ہیں جہن چودری نے ایک کیس درج کر دیا ہے کیونکہ ان کے نام سے پورے پشمی اتر پدیش میں ایک سندیش وائرل کیا جا رہا ہے وہ پوری طرح سے جھوٹا سندیش ہے اور جہن چودری نے قریب ایک درجن لوگ کے خلاف ایف آئی آر درج کروایا ہے یعنی کی سام دام دنڈ بھیج سے ہی نہیں جھوٹ کا بھی سہارا لو اپنے پرتیدوندوی اپنے ویرودھی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بی جے پی اس بات سے باکلائی ہوئی ہے کہ جہن چودری کو اس وقت بہت زبردست پرتکریہ پشمی اتر پدیش میں مل رہی ہے اور اگر جہن چودری اپنی ان چھتی سیٹوں میں آدھی سیٹے بھی جیت جاتے ہیں اگر پچیس تیس جیت گئے تو مان کے چلیے بی جے پی کا پشمی اتر پدیش میں سوپڑا ساف ہے مگر آدھی سیٹے بھی جیت جاتے ہیں بی سیٹے بھی جیت جاتے ہیں تو بی جے پی کو قرارہ نقصان ہوگا اس لیے بی جے پی کسی بھی قیمت پر جہن چودری پر نشانہ ساتھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بھاجپا کے نیتا جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جہن چودری کو کہ آپ غلط پارٹی میں ہیں امید شاہ کئی بار منچ پہ کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں کیا بیان دیتے ہیں کہ جہن چودری میں آپ کو چیتاونی دینا چاہتا ہوں ابھی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ اکھلیش کے سب سے خاصم خاص ہیں مگر جب ان کی سرکار بن جائے گی تو آپ کو پرے کر دیا جائے گا اور آزم خان جو ہیں وہ بن جائیں گے پردے کے پیچھے کے چیف منسٹر بھاجپا اس قدر باکھ لائی ہوئی ہے یہی نہیں بھاجپا کے سانسر سنجیب بالیان وہ بھی جہن چودری کے خلاف کوئی اگر بیان نہیں دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں یعنی کی بھاجپا کسی بھی قیمت پر جاتوں کے نیتا جہن چودری پر نشانہ نہیں ساتھنا چاہتے اور یہی نہیں راکیش ٹکیت آپ مجھے بتائیے جب سے چناوی پرشار ہوا ہے کیا بھاجپا کے ایک بھی نیتا نے راکیش ٹکیت پر حملہ کیا جبکہ مجھے آپ کو بتانے کی قطعی ضرورت نہیں کہ راکیش ٹکیت کے بارے میں بی جے پی اتر پردیش نے باقاعدہ کہا تھا کہ تُو لکھنوں میں قدم تو رکھ ہم تیری چمڑی ادھیر دیں گے یعنی کی راکیش ٹکیت کے خلاف بھی نرمی جین چودری کو بھی نشانے پر لیا جا رہا ہے الگ الگ طریقوں سے یہ بھاجپا کے اندر باقلا ہٹ بھی دکھائی دے رہا ہے بھاجپا کے اندر ڈیسپیریشن بھی دکھائی دے رہا ہے تو پشمی اتر پردیش کی تو میں نے آپ سے بات کی اب اس دوسری خبر پر غور کیجئے ہجاب کو لے کر چل رہا بھی بات کچھ لڑکیاں جو ایک عرصے سے کرناٹک کے مانڈیا میں اپنے کالجز آتی تھی ہجاب پہن کر پڑھائی بھی کر رہی تھی اچانک بہت ہی رہسمائی کارن سے کچھ بہاری تطووں نے ماملے کو جوالنت کر دیا ماملے میں جو کالج کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں بھڑکا دیا اب وہ ماملہ لگاتار بڑا ہوتا جا رہا ہے اس ماملے میں کئی جو کٹر سٹوڈنٹ گروپس ہیں مثلا پی ایف آئی جو کی ان شاتروں کا ساتھ دے رہے ہیں حالانکہ ان کی حرکتوں سے ماحول اور بھڑک بھی رہا ہے حقیقت یہ بھی ہے وہ بھی اس ماملے میں کود گئے ہیں اور ان کا اس ماملے میں کودنے سے ماحول اور بھی زیادہ بگڑ رہا ہے اب آپ کہیں گے بھئی کرناٹک کا اتر پردیش کے چنانوں سے کیا مطلب ہے پھر غور کیجئے آپ کے سکرینز پر یہ ہیں مدھ پردیش کے شکشہ منتری اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مدھ پردیش میں کیسا کانون لائیں گے جس کے بعد مدھ پردیش کے سکولز اور کالجز میں ہجاب پر پابندی لگا دی جائے گی اب یہ بیان مکہ منتری آدھتنات نہیں کہہ سکتے کیونکہ آچار سانتہ لگا ہوا ہے مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے کرناٹک میں تین دن کے لیے کالجز بند ہو گئے ہیں وہاں ماحول بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے ایسے میں مدھ پردیش کے شکشہ منتری آ بیل مجھے مار کیوں کر رہے ہیں وہ ایسا بیان کیوں دے رہے ہیں جس سے حالات بگڑ سکتے ہیں تناف پیدا ہو سکتا ہے بتائیے اب یاد کیجئے دھرم سنسد کو وہ دھرم سنسد جو کی ہردوار میں ہوئی ہردوار اترا کھنڈ میں ہے مگر ہردوار جڑا ہوا ہے مزفر نگر سے پشمی اتر پدیش یہ نہ بھولیں کہ مکہ منتری آدھتنات اور امیش شاہ ان دونوں چہروں نے اپنے چناوی پرچار کی شروعات کہاں سے کی تھی کہہ رانا کیونکہ یہ وہ کہہ رانا ہے جس کے بارے میں اتر پدیش میں بھاچپا بار بار بتاتی ہے کہ اس میں ہندووں کا پلائن ہوا تھا ہندووں کا پلائن ہوا تھا جبکہ یہ مدہ ہندووں کا پلائن کا نہیں تھا خود سورگی سانسد حکم سنگھ کے رشتدار بتاتے ہیں کہ یہ صرف لائن آرڈر کا مدہ تھا جو اکھلیش یادف کی سرکار پر ایک بہت بڑا داغ تھا کہنے کرت کیا ہے کہ ماحول کو کسی بھی قیمت پر جولند کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پوری کوشش کی گئی کہرانہ کے ذریعے دھرم سنسد کے ذریعے پشمی اتر پدیش میں حالات کو جولند کرنے کی اور پھر رہسمائی طریقے سے دکشن میں یعنی کرناٹک میں ماحول کو بھڑکایا جا رہا ہے اور یہاں پر ایک تیر سے دو شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ایک تو اس کا جو اثر ہے وہ اتر پدیش میں بھی پڑے گا اور کیوں پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ نیوز چینلز نے اس پر ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیا دوستو نیوز چینلز نے ان پر بھڑکاؤ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ ڈیبیٹ اتر پدیش میں بیٹھے لوگ بھی دیکھتے ہیں مدھ پردیش بھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے آ بیل مجھے مار والی حرکت کر رہا ہے یعنی کہ ہجاب کے مدے کو اتنا کھیچو اتنا کھیچو شمشدین رائن والی مدی کی طرف پھر سے جاتے ہیں شمشدین رائن سے جب گوپال داس نام کی پترکار ملے تو شمشدین رائن نے اس شخص کی پہچان کی پشٹی بھی نہیں کی وہ اچانک بات کرنے لگ گیا پچاس سیٹوں کے بدلے تین سو کروڑ کی ڈیل پر جو ہے ایک نہیں دو دو ملاقاتی بھی ہو گئیں اس کا مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتھت طور پر پردے کی پیچھے کوئی ایسی ڈیل چل رہی ہے جس کے بارے میں صرف بی ایس پی اور بی جی پی کو پتا ہے بتائیں اتنی آسانی سے شمشدین رائن نے ایک ویکتی پر کیسے بھروسہ کر لیا کہیں وہ ایسی ملاقاتیں پہلے بھی تو نہیں کرتے رہے ہیں اصلی کتھت طور پر بھاچپا نیتاؤں کے ساتھ آپ کو غور کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں پر یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں اور ان تمام چیزوں کے پیچھے آپ کو سمجھنا پڑے گا کس طرح کی سیاست کام کر رہی ہے اس سیاست کا مقصد ہے کسی بھی قیمت پر جیت درج کرنا چاہے ماحول کو بھڑکا کے چاہے پیسے کا استعمال کر کے چاہے رسوخ کا استعمال کر کے چاہے انکم ٹیکس اور ایڈی کا استعمال کر کے جی ہاں لگاتار پرورتن ندیش آلے کے ذریعے بھڑکایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے تمام جو کینڈیڈٹس ہیں ان کو اور آپ جانتے ہیں ایڈی جو ہے وہ سماج وادی پارٹی سے جڑے نیتاؤں پر ڈھے رو ریڈز انکم ٹیکس انکم ٹیکس جو ہے کئی ریڈز مار چکی ہے سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں پر کہ تمام چیزیں آپ کو سامان نے دکھائی دیتی ہیں کیا ان تمام گھٹنا کرم کے پیچھے آپ کو ایک لڑی نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ بی جے پی کسی بھی قیمت پر جیتنا چاہتی ہے میری اس بات پر اور کیجے گا تابسکار